ساتھی قریب قریب ہے انشاءاللہ مختصر سی بات ہوگی نحمدہو نصالی علی رسولہ القریب اس میں روایہ دوستو اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا بڑا احسان ہوا کہ اس مبارک وقت میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور پھر یہاں باجمات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد کچھ دیر اپنے دین کی فکر میں بیٹنے کی توفیق عطا فرمائی فرماتے ہیں کہ انسان نہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے مگر اللہ کی توفیق سے اس توفیق پر ہم اللہ جل شانہو کا شکر آدھا کر دیں فرماتے ہیں جب مسلمان کسی نیامت کا شکر آدھا کرتا ہے تو اللہ جل شانہو وہ نیامت اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں بس میرے بھائیو دوستو اللہ پاک نے انسان کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہیں پورا دین کیا ہے کہ اللہ جل شانہو کا پورا دین اللہ جل شانہو کے احکامات نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورے کیے جائے جس مسلمان کی زندگی میں دین ہوگا وہ اللہ جل شانہو کی نظر میں قیمتی ہیں اور اس مسلمان کے ساتھ اللہ جل شانہو کی آخرت کی نیامتوں کے وعدے ہیں اور جس مسلمان کی زندگی میں دین نہیں تو ان کے ساتھ وعدے بھی نہیں ہیں اور وہ آخرت میں ناکام ہوگا اللہ جل شانہو نے انسان کو دنیا میں بیجا ہے ایک مقصد کیلئے بیجا ہے اور وہ مقصد یہی ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کی دیئے وعدین کے مطابق زندگی گزارے اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلے اب اگر انسان اس مقصد کو پورا کر رہا ہے تو وہ بڑا قیمتی ہے دنیا میں ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے جب وہ چیز مقصد پورا کرتی ہے تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے لوگ اس کو قدر کی نظر سے دیکھتی ہیں اور وہ خود بھی قیمتی ہوتی ہیں اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے اپنے مقصد کو پرانا کرے تو پھر وہ اپنی قیمت کو دیتی ہے اس کا کوئی قیمت کوئی ویلیو نہیں ہوتی مثلا ہم بجلی کا ایک بلب خریتے ہیں کیوں خریتے ہیں؟ روشنی کیلئے خریتے ہیں تو جب تک بجلی کا یہ بلب اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے روشنی دے رہا ہے دس روپے کا بلب ہوتا ہے ہم دس بیس سال تک اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں کیوں؟ وہ مقصد پورا کر رہا ہے قیمت کم ہے لیکن اس کی ویلیو ہے اس کی قیمت ہے اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں لیکن اگر سو پان سو ہزار روپے کا کوئی بلپ لے لے جس مقصد کیلئے لیا ہوا ہے ایک دو دن استعمال کیا اس کے بعد وہ فیوز ہو جاتا ہے روشنی نہیں دیتا اب وہ سو دو سو ہزار روپے بلپ کی کوئی قیمت نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس پہ تو ہزار روپے خرچ کیے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے اس کو تو دو دن پہ لے لیا ہوا ہے بلکل نیا ہے ہم اس کو پینگ دیتے ہیں اس جگہ پہ ایک نیا بلپ لے آتے ہیں کیوں لے آتے ہیں کہ وہ پہلا بلپ جو ہے وہ مقصد پورا نہیں کر رہا تو جو انسان جو چیز اپنے اصل مقصد کو پورا کرتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے لوگ اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اللہ جلی شانہو نے انسان کو بھی مقصد کے طور پر دین دیا ہے کہ انسان اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارے اب اگر انسان دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اللہ جلی شانہو کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کی اللہ جلی شانہو کے نظر میں قدر و قیمت ہے اور ایسی ہی لوگوں کیلئے اللہ جلی شانہو نے آخرت میں جنت کی نیامتیں تیار کی ہیں اور اگر دنیا میں انسان ایسی زندگی گزار رہا ہے اپنے نفس کے خواہشات کی زندگی گزار رہا ہے وہ مقصد جس مقصد کیلئے اللہ جلی شانہو نے دنیا میں بھیجا ہوا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا تو ایسے شخص کی اللہ جل شانہو کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے اور ایسی ہی شخص اشخاص کیلئے اللہ جل شانہو نے پھر آخرت میں دوزخ کے عذاب تیار کر رکھا ہوئے تو وہ انسانیت جو ہے وہ اللہ کے بیجے ہوئے مقصد پر آ جائے کہ اللہ نے انسان کو جس مقصد کیلئے دنیا میں بیجا ہے انسانیت اس مقصد پر آ جائے اب اللہ جل شانہو نے انسان کو ایسا وجود بنایا ہے کہ اس کے یاداشت میں یہ بولنے کی بیماری زیادہ ہے اب ایک بات ان کو بتا دے دو دن ان کو یاد رہتی ہے تیسرے دن وہ بات بول جاتا ہے پھر یاد کرانا پڑتا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ان سب پیغمبروں نے انسانیت کو ان کا بھلا ہوا سبق یاد کرانے کی کوشش کی ہر نبی نے اپنے قوم کو یہی بات بتانے کی کوشش کی کہ بھئی تمہارے دنیا میں بیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تم دنیا کے تماشوں کے لیے نہیں آئے ہو تم دنیا کے کاروار کے لیے نہیں آئے ہو وہ وقتی ضررتیں ہیں وہ ضررتیں پوری کرو لیکن اسے بھی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ مد نظر رہنا چاہیے تو ہر نبی نے اپنے قوم کو ان چیزوں کی دعوت دی ہیں ان کو بھولے ہوئے مقصد کو یاد کرانے کی کوشش کی ہے آخر میں اسی مقصد کی آدھیانی کیلئے اللہ جلشانہو نے نبی علیہ السلام کو بیجا پورے تئیس سال تک نبی علیہ السلام نے اپنے قوم میں اسی مقصد کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا کہ بھئی مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے زندگی گزارے کہ اللہ بھی راضی رہے اور اللہ کے حبیب کے طریقے بھی چلتے رہے تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق آ جائے اسی مقصد کیلئے تئیس سال تک نبی علیہ السلام نے مقاہ میں دعوت تبلیغ والی یہ محنت کی لوگوں کو دین کی طرف بلایا جس مقصد کیلئے اللہ جلشانہو نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس مقصد کیلئے بولایا تو ہم سب کا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہیں اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا جب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا پھر دین کی دعوت تبلیغ والی یہ محنت کون کرے گا یہ اس امت کی مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو خود کو نبی علیہ السلام کیا امتی سمجھتا ہے اور کہتا ہے اگر کسی اور نبی نے آنا ہے پہلے تو ایک نبی اس دنیا میں آ جاتا جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا اللہ جلشانہو دوسرے نبی بیج دیتے وہ چلا جاتا تیسرے نبی بیج دیتے لیکن نبی علیہ السلام پر وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تو جب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تو یہ جو دعوت والا کام ہے یہ جو انسانیت کو اپنے اصل مقصد کی طرف بلانے والا کام ہے یہ کام جو ہے اس امت کے ذمہ ہے اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کو سیکھے خود بھی عمل کرے دوسرے انسانوں تک بھی اس کے پیغام پہنچانے کی کوشش کرے تو اگر جب مسلمان دنیا میں دعوت والا کام کر رہے تھے سارے دنیا مسلمان جو تھے وہ عزت کے مقام پر فائز تھے آج بھی مسلمان اگر دعوت والا کام کرے تو اس کے دعوت سے تین کام ہوں گے فرماتے ہیں جب مسلمان دعوت کا کام شروع کرے گا تو اس کی محنت کی برکت سے اللہ جل شانہو کفار کو ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے خود دعوت کی برکت سے مسلمانوں کے اندر نیک عامال پیدا ہو جائیں گے اور اسی دعوت کی برکت سے ہماری جو بعد میں آنے والی نسلے ہیں ہماری اولادیں ہیں ہمارے بچے ہیں ان کے لئے دین کا ایک ماحول موجود ہوگا وہ خود دین پر چلنے والے بنیں گے اور اگر مسلمان جو ہے اور اگر مسلمان جو ہے وہ دین پر چلنے والا نہیں ہے دعوت کا کام کرنے والا نہیں ہے تو نہ تو کفار کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی نہ مسلمان خود عمل سے محروم ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے بعد کی جو آنے والی نسلے ہیں ان کے لئے دین کا ماحول موجود نہیں ہوگا وہ بھی دینی کی زندگی گزاریں گے تو بھئی نبی علیہ السلام کے ختموں دین وقت کے برکت سے یہ دعوت والی محنت یہ اس عمد کی ہر فرد کی ذمہ داری ہیں کہ ہم دین کو سیکھے خود بھی عمل کرے دوسرے انسانوں تک بھی اس کی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو آدمی دین کے راستے کیلئے اپنا قدم اٹھاتا ہے جو کہتا ہے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے بدن پر جو گرد غبار پڑ جاتی ہے اس کے وجہ سے اس پر جہانم کا آگ حرام ہو جاتا ہے آخری حجت الودا کے موقع پہ نبی علیہ السلام جب عرپات کے میدان میں مسلمانوں سے خطاب فرما رہے تو اس میں یہ کہہ یہ جو دین ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اب یہ غائبین تک پہنچا دو تو کہتا ہے غائبین کون لوگ ہیں غائبین وہ جو قیامت تک آنے والی نسلے ہیں جو لوگ ہیں وہ سارے غائبین میں شمار ہیں تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی فکر کرے خود دین سیکھے عمل کرے دوسرے انسانوں تک بھی اس کی آواز پہنچانے کی کوشش کرے اسی کیلئے تبلیغ جماعتوں کا آنا جانا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو بھئی جن ساتھیوں کے چار مینے لگے ہیں دعوت کے راستے میں بہت اچھی بات ہیں وہ آگے کیلئے کوشش کرے اور جن ساتھیوں کے دعوت کے راستے میں چار مینے نہیں لگے ہیں وہ ان کی لئے فکر کرے جل سے جل کوئی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے اٹھائیس تاریخ سے جوڑ شروع ہو رہا ہے اب اسے نک ترتیب بن سکتی ہے نک ترتیب نہیں بن سکتی تو اٹھائیس تاریخ کے جوڑ سے اس کیلئے کوشش کریں تو بھئی یہ کام جو ہے یہ کرنے کا ہے سکھنے کیلئے چار مینے ہیں کرنے کیلئے پھوری زندگی ہیں تو بھئی کس کس کے ارادے ہیں کہ انشاءاللہ وقت لگا کر اس کام کو سیکھے گا بھی اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بھی بنائے گا جن جن کی ارادے ہیں وہ کڑے ہوکے اپنے ارادے لکھوا دے چلا چار مینے نک جن ساتھیوں کی ارادے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 محمد اختر محمد اختر کے چار مینے کب سے محمد اختر صاحب ابس اللہ قبول فرمائے ارادے آپ فرما دے وجود اللہ پاک دے محمد اختر روح العمین روح العمین روح العمین چار مہین اس سال کے اندر اندر اشاءاللہ ماشاءاللہ قبول فرمائے باقی ساتھی بھی بیٹے ہوئے کوئی ساتھی بغیر ارادے کے نہ رہے ارادے آپ کریں وجود اللہ پاک دے کا نک ترتی بن سکتی ہے نک ترتی بنالے کڑے ہو کے نام لکھوا دے آپ ہماری کافی میں نام لکھوا دے ریجسٹر کب سے انشاءاللہ جوڑ سے چلے عبدال مالک عبدال مالک جوڑ سے چلے باقی یہ جوان جو پیچھے بیٹے ہوئے ہیں عویز بھائی کڑے ہو کے کڑے ہو کے بتا دو ہم اپنی کپی میں لکھیں گے پریشتے اپنے ریجسٹر میں لکھیں گے رزوان انشاءاللہ ساتھ میں لکھتا ہے رزوان انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ سیروزے کے انشاءاللہ انشاءاللہ چیلے کی بات بڑی تھی انشاءاللہ ساتھ میں لکھتا ہے بیرون جماعت بنائی انشاءاللہ روکی مشکوری سے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اسباب مکمل فرما دعا کرتے اچھا انشاءاللہ گرمی مشکوری کرلے تین 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 نقاط نقاط آج تک آزا چلا لیں گے انشاءاللہ کل کیلئے آپ لوگ گر رات گر میں مشورہ کرلے تین دن کیلئے خود چلے جائے آئے ایک ایک منٹ آجیس آجوان ہو اس طرف توجہو بیسے روزے کا نقاط کیلئے کون تیار ہوگا تین دن کیلئے تین دن کیلئے تین دن ہے بھائی کل سے پرسوں سے شب جمعے سے تین دن یہاں بھی کچھ پرانے ساتھی بھی ساتھ شامل ہو کر اگر ان کی روی نمائی کرے آپ لوگ قربانی دے تو آپ کی قربانی کے وجہ سے جوانوں کے بھی جذبات جاگ اٹھیں گے چلے گھر میں مشورہ کر لیں خود جا سکتے ہیں گھر سے کوئی بندہ دے سکتے ہیں تو دے دیں انشاءاللہ کل پھر اس آوالے سے بات ہوگی آپ مشورہ کر لیں کوئی ترتیب انشاءاللہ بن جائے انیس تاریخ کو مرکز میں یہاں کے پرانے ساتھیوں کا جوڑ ہے زہر کی نماز سے اثر کی نماز تک تو یہاں کے جو ساتھی وقت لگے ہوئے ہیں وہ ضرور اس میں شرکت کریں یہ ہریپور مرکز میں یہاں کے جو پرانے ساتھیوں ہیں ان کا جوڑ ہے یہ رائیوینڈ جوڑ کے حوالے سے شاید مشاورت کی لئے ہوگی ہے تو زہر کی نماز سے اثر کی نماز تک ہے تو یہ ساتھی وہاں پہ شرکت لازمی فرما دے اور اٹھائیس تاریخ کو پھر رائیوینڈ کا جوڑ ہے وہاں جانے کے لئے بھی کوئی ترتیب بنا لیں سید الحمدللہ رب العالم میں الصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلى آلیه واصحابہ اجمعید ربنا تقبل منن ازفل والم وخ رب علینا انت تواب رحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلیه واسحابہ اجمعید رب علینا